تو آج کی ہماری کلاس ہے شارٹ کیز کے حوالے سے کہ یہ وینڈوز شارٹ کیز کیا ہوتی ہیں تھوڑا سا فونٹ سائز کو امپروف کر لیتا ہوں میں تاکہ آپ کو صحیح طرح نظر آئے صحیح نظر آ رہے ہیں سب کو ٹھیک ہے اب وینڈوز شارٹ کیز کیا ہوتی ہیں دیکھیں شارٹ کیز کو ہم ہارٹ کیز بھی کہتے ہیں اور شارٹ کٹ کیز بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ جو شارٹ کیز ہیں یہ شارٹ کٹ کیز ہیں یہ استعمال ہوتی ہیں آپ کے operations کو boost کرنے کے لیے operations کو boost کرنے سے کیا مطلب ہے جیسے کوئی کام ہم کر رہے ہیں اور اس کو تھوڑا سا fast کر دیں تو اس چیز کو ہم کہتے ہیں اس operation کو ہم نے کیا کر دیا boost کر دیا کیا کر دیا boost کر دیا جیسے for example اب ہم دہی لینے گئے اور ہم normal چلتے ہوئے جا رہے تھے کسی نے ہمیں bike دے دی تو وہ دہی لینے کا جو operation تھا کام تھا وہ کیا ہو گیا fast ہو گیا boost ہو گیا similarly اب computer میں ہمیں safe کرنا ہوتا ہے تو ہم file میں جا کے یہاں سے click کرتے ہیں save پر click کرتے ہیں تو save کرتے ہیں اب پھر اگر ہمیں مثال کے در میرا mouse کا cursor یہاں ہے اور تو پھر میں یہاں لے کر آوں گا پھر click کروں گا اور پھر یہاں click کروں گا اس میں میرا time waste ہو رہا ہے whether وہ 2 second waste ہوئے 3 second waste ہوئے 4 second waste ہوئے depend on your functionality لیکن time تو waste ہوا اسی کام کو میں نے keyboard سے ایسے کر دیا کیا ہوا save ہو گیا سمجھے میری بات اب keyboard سے میں نے جیسے ہی کیا آپ کو تو پتہ ہی نہیں چلا آپ کو پتہ نہیں چلا لیکن میں نے کر دیا کام ہو گیا مجھے پتہ چل گیا تو اس پہ دو باتیں ہیں کہ ایک تو آپ hide بھی رہتے ہیں مطلب آپ کوئی بھی action perform کر رہے ہیں جلی جلی تو دوسرے سامنے والے کو پتہ نہیں چلے گا کیا کہ یہ کیا کر رہا ہے mouse سے تو جو بھی perform کریں گے آپ جلی جلی دیکھتے رہیں گے یہاں بھی کیا ہو رہا ہے لیکن اگر میں keyboard سے operation perform کر دوں let's suppose یہاں پہ میں نے جا کے keyboard ہو گیا اور یہاں پہ اس کو اس طرح سے minimize کر دیا اور یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے دوبارہ سے لے کے آگیا تو آپ کو پتہ چلا ہے میں نے کونسے وٹنس دبائے نہیں کیونکہ آپ تو وہاں دیکھ رہے ہیں screen پہ بھی نہیں آپ کو دیکھ رہا لیکن میں mouse سے ہی کام کرتا تو آپ کو سب سبنج میں آتا یہ دیکھیں سر کیا کر رہے ہیں کونسا option کھول رہے ہیں کونسا بد کر رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں اور پہلا کمپیٹر انٹریڈیوز کرائے گیا تھا تو اس وقت mouse جو تھا وہ اس کا پیرے فیرل کمپوننٹ اٹیج نہیں تھا بعد میں mouse کو ایڈ گیا گیا گرافکس کے ٹائم پر تو mouse سے کے بہلے کیبورڈ سے ہی سارے کام کیے جاتے تھے اس سے ایک اچھا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا expert level شو ہوتا ہے آپ کو بہتر چیزیں سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں دوسروں کے آگے جب آپ کمپیٹر کو یوز کر رہے ہوتے ہیں تو ایفیشنٹلی یوز کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کا ایک ایمپریشن بھی بہت اچھا پڑتا ہے کہ یہ کام جلدی سے ہو رہا ہے یہاں پر ہمارے پاس کچھ شوٹکیز ہیں جو ہم کومن شوٹکیز کہتے ہیں جرنل شوٹکیز کہتے ہیں جو ہم سمجھیں گے یہاں پر کچھ کیبورڈ کے بٹن کے بارے میں ہم سمجھ لیتے ہیں میں یہاں سے ایک کھول لیتا ہوں آپ کے سامنے کیبورڈ لیا ہوں تو یہاں پر اس بٹن جس پہ آپ کے لکھا ہوتا ہے CTRL کیا لکھا ہوتا ہے اس کا پورا ورڈ ہے کیا اسے ہم کہتے ہیں کنٹرول کی ان بٹن کو ہم کیا کہتے ہیں کیز کنٹرول کی ALT جس پہ لکھا ہوتا اس کو ہم کیا کہتے ہیں آلٹر کی آلٹر یہ لکھا ہے میں آگے آلٹر کی ٹھیک ہے نا ESC سکیپ سکیپ ٹھیک ہے اور TAB اس والے بٹن کو ہم کیا کہتے ہیں ٹیپ ٹیپ کی نم اس والے بٹن یہاں پر ایک آپ کی کیبورڈ پر آ رہا ہوتا ہے اس پہ تو شو نہیں ہو رہا ہوگا کیونکہ یہ چھوٹا ہے ڈارمال کیبورڈ پر دیکھیں گے تو اس پہ لکھا ہوتا ہے نم نم پر نیومیرک کیبورڈ یا کی پیٹ ٹھیک ہے نم کی بھی کہتے ہیں اس کو نم کا پورا ورڈ ہے نیومیرک شرٹ پار ملی ہے کیپس کیپٹل ٹھیک ہے نا کیپٹل سے لگا ہے کیپس لوگ کیپٹل لوگ مطلب آپ ایک دفعہ دبائیں گے کیپٹل لکھے گا دوسری دفعہ دبائیں گے کیپٹل کو ریلیز کر دے گا تو اس مال لیٹس لکھے گا اب آتے ہیں کہ سیو کرنے کا آپریشن سیو کرنے کا آپریشن مطلب آپ کو کوئی بھی چیز سیو کرنی ہے کسی بھی سوفٹ ویر میں تو جو اس کا آپریشن ہے وہ کنٹرول کی کے ساتھ ہوگا اور وہ ہوگا کنٹرول ایس کنٹرول ایس مطلب اب پلٹس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کنٹرول کے بٹن کو ہولڈ کریں گے اور اس کے بٹن کو پریس کریں گے let's suppose یہ میرا بٹن کنٹرول کا ہے اس کو میں نے ہولڈ کرنا ہے ہولڈ میں پریس کر کے رکھنا ہے اور ساتھ میں اس کا بٹن دبانا ہے ایسے یہ ہو گیا سیو دیکھیں کنٹرول کو ہولڈ کرنا ہے اور اس کو سیو دبا دینا ہے ٹھیک ہے اوپن کی کیا ہے کنٹرول او کلوز کی کیا ہے کنٹرول این پور نیو 5 select all کنٹرول ا copy کنٹرول c cut کنٹرول x test کنٹرول v find کنٹرول f replace کنٹرول h undo کنٹرول z redo کنٹرول y minimize windows down arrow maximize windows up arrow window key کونسی ہوتی ہے یہ keyboard پہ اس وط کو کہتے ہیں window key ٹھیک ہے اور down arrow key کونسی ہے یہ left arrow sorry right arrow left arrow up arrow ان کو ہم یہ کہتے ہیں left right up arrows اور window کی یہ دونوں side پہ ہوگی ہمارے keyboard پہ تو اس کے لئے maximize windows up windows down اور close کرنے کے لئے alter f altered f refresh کے لئے f 5 اور new folder کی shot کی control پھر shift کو بھی hold کر رہا ہے control shift دونوں کو hold کرتا ہے اور کیا دبانا ہے and rename کی shot کی کی ہے f 2 مطلب یہ اوپر رہی top row میں ہوتا f 1 f 2 اگر رہے ہوتے delete کرنے کی shot کی mt کر لیتے اچھا دیکھیں یہ shot کی کوئی نہیں نہیں ہے مطلب آج سے 20 سال پہلے بھی یہ تھی اس سے 10 سال پہلے بھی یہ تھی 40 سال پہلے بھی یہ تھی میرے سمجھانے کا مقصد صرف آپ کو یہ ہے کہ یہ shot کی آپ once time اپنے ہاتھ پہ set کر لیں ہر software میں یہ shot کی کام کریں چاہے وہ not پیڈ ہو چاہے وہ word پیڈ ہو چاہے وہ photoshop ہو word ہو گا excel ہو گا illustrator ہو گا سب میں یہ shot کی اسی طریقے سے کام کریں گی کچھ چینج نہیں آئے ٹھیک بات سمجھ میں آگئی clear ہو گئی یا بھی کوئی ڈاؤٹ ہے کسی کو چلیں اب اس کو practically perform کر دیکھ لیتے ٹھیک ہے تو میں اس keyboard کو بند کر دیتا ہوں یہ میرا on screen keyboard تھا تو اس کو میں نے کلک دیا اور اس کو کلوز کر دیا ٹھیک تو سب سے پہلے شوٹ کی ہے یہ پر آتے ہیں ctrl s for save تو میں یہاں سے file open کر لیتا ہوں اب ایک سوال ہے کیا یہ میری file save ہے یا نہیں save نہیں ہے شاباز very good یہ میری file save نہیں ہے اب جب یہ میری file نہیں ہے تو میں اس کو save کر لی یہ جاؤ گا تو ایسی بات نہیں short keys already لکھی ہے ہر command کی لکھی اس کی لکھی ہے دیکھو save کرنے کی short key control and open short key control o save short key control s ctrl shift s print short key control p to آپ کو بھول جائیں تو یہاں سے بھی یاد کر سکتے اس طرح undo key short key control z copy key delete key find key replace key key go to key 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 time and date key 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 s دباؤں دیکھیں save ہوگا صحیح control hold save دبایا to option آگیا اب یہ box مجھے ہٹانا ہے تو cancel کر سکتا ہوں escape control s escape control o escape control s escape سمجھ میں آگئی یہ بات یا نہیں سمجھ میں آئی یہ کیسے ہوا بھئی control s سے dialogue box کھلا اس dialogue box کو cancel کرنا ہے تو اس سے کروں گا اور اگر cancel کرنا ہے تو اس سے کروں گا دبا escape 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 save کرنے کے لئے سہی ہے تو کوئی بھی dialogue box آپ کو close کرنا ہے تو کیا دبائیں escape دبائیں گے clear ہو گئی بات یہ یا بھی کوئی سمجھ میں نہیں آئی بات ٹھیک ہے اچھا آپ open کرنی کسی file کو پہلے میں save کر دیتا ہوں control s کر کے save short file save enter save ہو گئی اب file open کرنی ہے open file میں open key command control hold کیا اور کو میں دبا دیا صحیح ہے اب جو file مجھے open کرنی ہے اس پر کلک کرنا ہے open file سمجھ میں آرہ ہے نہیں آرہ ہے save کی shot کی کی ہے اور open کی اچھا اس پر plus بول لے کی ضرور نہیں ctrl s ctrl o nai alter s save ctrl s j khola to ctrl o file open dialog box کھلیا نا یہ دیکھو اب یہ ہم اپنی file کو select کریں اور enter دبا دیں کھل گئی file صحیح ہے یہ بات سمجھ iraheim سا دیکھو مرتضہ سمجھ بیٹا milal تا سمجھ بیٹا سکھ ctrl o se open ho gya save ho gya اب یک ڈہی file چاہیے ctrl n control and ہی file آگئی میں یہاں پہ جا کے لیتا تو یہاں سے ہی file آگئی اب for example is not paid کو close کرنا ہے کیا کرنا ہے یہاں سے کریں گے f4 سب سے top row f1 f2 f3 f4 alter کے ساتھ کسی بھی program کو close کرنے کے لیے let's suppose اگر folder کھولا ہو ہے میں نہیں یہاں پہ اور اس کو کرتا ہوں alter f4 یہ دیکھئے یہ کھولا alter f4 close ہو گیا سمجھ میں آگئی بات یہ اچھا اب دیکھیں اگلا کیا اس کے اندر select all سب کو ایک ساتھ select کرنا یہ دیکھیں یہ آگیا میں select کیسے کروں گا کی بورڈ سے کروں گا control a control a کیا ہو گیا select all اب بھلے میں اس کو delete کرنا چاہتا ہوں تو keyboard سے delete کا button دباؤ گیا ctrl z undo کرنے کی کیا کروں ctrl z add پھر کر دیں گے تو آپ سے لائے ٹھیک ہے تو اس کے بعد کیا copy paste کی short کی ہے very good تو ctrl c اور ctrl v ctrl c سے ہوگا copy let's suppose میں نے اس کو یہاں سے select ctrl c c c c action نہیں ہوگا بس آپ کو اپنے ذہن میں یہ اپنے آپ کو تھوڑا سا رکھنا ہے ہو گیا copy ٹھیک ہے نا آپ دباتے رہیں ہو ہی نہیں رہ ہو ہی نہیں رہ ہو ہی نہیں ہے ctrl c c c c c c اب یہ تو کام نہیں کر رہا word میں دیکھ لیں گے time did not paid کی shot کی f5 سے add ہو جائے گا ٹھیک ہے اور باقی تو ہو گئے اب چلتے word paid میں shot کی ہے جس اب undo redo کیسے کام کرتا اس کو سمجھئے گا یہ میں نے یہاں پہ رکھا undo and redo دیکھیں یہ میں نے select کیا یہ action perform کیا bold یہ دوسرا action یہ تیسرا action یہ چوتھا action perform کیا میں نے یہاں پہ یہ underline کر دیا کتنے action perform کیے 5 اب ان کو reverse کرنے کیلئے کیا undo once again undo 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 back and forth ہوتا رہے گا لیکن words paint سے آگے جتنے بھی software آپ کریں گے اس میں آپ کو more than undo ملیں گے 2 4 6 8 10 20 undo کر سکتے ہیں 20 undo جو کریں 20 کو ہی redo بھی کر سکتے ہیں سہی سمجھ میں آگئی بات یہ تو یہ تھی ہماری ساری short keys جو undo اور reduce کے حوالے سے تھی جو آپ کو aware ہونا چاہیئے اور آپ کو اچھی طرح کی practice کر لینی ہے یاد کر لینا ہے اور آپ کو سارے operation keyboard سے ہی perform کر نے ہے جتنے maximum possible ہوں ہا